من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرجل دیئر سندرنٹس السلام علیکم کل ہم پڑھ رہے تھے سیلیا اور فلیجلہ اس میں ہم نے سیٹرکٹر پڑھ رہا تھا سیلیا کا اور فلیجلہ کا اور ساتھ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں how do they work تو وہ دفرنس پڑھ رہا تھا سیلیا اور فلیجلہ میں کیا دفرنس ہے آج نیکس ہے that is basal bodies جو basal bodies ان کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں basal granules ان کو دوسرا نام دیا جاتا ہے basal granules اور یہ ہوتے ہیں لگ بگ in all eukaryotic cells تمام eukaryotic cells میں basal bodies present ہوتی ہیں ان cells میں جہاں سیلیا اور فلیجلہ ہوں گے they are present in all eukaryotic cells which bear what سیلیا ہیں فلیجلہ چونکہ these like close to plazma membrane لگ بگ plazma membrane کے کافی نزدیک ہوتے ہیں close ہوتے ہیں پہلے پہلے ان کو بہت دہا جاتا ہے فارمر دی ان کو کہا جاتا ہے kainیٹوسومس ان کو پہلے کیا کہتے تھے these were called kainیٹوسومس kainیٹوسومس ان کائیٹوسومس کا structure یا basal bodies کا structure چونکہ structurally they consist of ring up nine microtubules یہاں بھی نو microtubules کا ایک رنگ ہوتا ہے شباش in the جو microtubules these are formula tubulin protein جو ہم نے پڑا تھا سیلیا فلیجڈا وغیرہ میں یہ بھی tubulin protein کی بنے ہوتے ہیں اور arrangement ہوتا ہے nine plus zero nine plus zero جو ہم نے پہلے پڑا تھا وہی nine nine point zero nine plus zero یعنی یہاں triplets ہوتے ہیں now اور سنٹر میں کوئی triplet وغیرہ نہیں ہوتا ہے لہذا nine plus zero arrangement ہوتا ہے actually what is it it is the centriole actually it is the centriole which becomes the basal body اور similarly جو basal body ہے it can detach from سیلیا and فلیجڈا and become once again become centriole یعنی centriole ہی ہوتا ہے سیلیا سے بیسل بڑی بناتی ہے اور بیسل بڑی پھر سیلیا فلیجڈا سے separate ہو کر سیلیا بناتی ہے تو فنکشن جو اس کا what is its function it gives rise to سیلیا and فلیجڈا it also converts into centriole ورنس again شباش تو next جو ہمارا ہے that is micro bodies اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہیں ہاں سیلز میں micro bodies micro bodies کہا جاتا ہے what are micro bodies these are small spherical structures spherical اور oval vesicles چھوٹے small spherical یا oval vesicles ہوتے ہیں these are bound by single membrane شباش کوئی double membrane نہیں ہوتا ہے single membrane ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے vesicles ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی oval vesicles ہوتے ہیں spherical vesicles ہوتے ہیں ایک membrane سے cover کیے ہوئیے عام طور اگر دیکھا جائے دیپوزے سے crystallite core ان میں کیا ہوتا ہے crystallite core یہ crystallite core ہوتا ہے ان میں اور تھوڑا granular میٹرکس ہوتا ہے یہ رسول رسول کریں گریری نیولر میٹرکس دیکھ انزائیمز اور پرزنٹ ان پلانٹ ان انیمول سیلز پلانٹ سیلز میں بھی موجود ہوتے ہیں انیمول سیلز میں موجود ہوتے ہیں کون مایکرو باڈیز یہ زیادہ تر انوالو رہتے ہیں انٹو اوکسیڈیٹیو ریاکشنز جو اوکسیڈیو ریاکشنز ہوں گی ان اوکسیڈیو ریاکشنز میں یہ انوالو رہتے ہیں لہذا رسپریشن میں یہ زیادہ رول نہیں کرتے ہیں تو دیز مایکرو باڈیز دیز آر تری ٹائپ فرسٹ دیز آر پری آکسیسومز فرسٹ ٹائپ کون سا ہے پری آکسیسومز ان میں آکسیڈیٹیو انزائیمز ہوتے ہیں پری آکسیسومز کنٹین آکسیڈیو انزائیمز ان میں سے خاص انزائیم جو ہے آکسیڈیٹیو انزائیمز ہوتی ہیں پری آکسیسومز میں خاص کر انزائیم کون سا ہوتی کیٹیلیس سو دی آر انوالو پر آکسائیڈ بیو سنٹیس کیا کام کرتے ہیں پر آکسائیڈ بیو بیو سنٹیسز میں زیادہ رول پلے کرتے ہیں شباز لہٰذا اسی لئے چونکہ ان کو پری آکسیسومز کہا جاتا ہے کیونکہ انزائیمز میں نے پہلے کہا کیٹیلیس جو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہوتا ہے یہ ٹاکزک سبسٹانس اس میں واتر نکلتا ہے اور آکسیجن نکلتا ہے یعنی یہ کام ہوتا ہے پری آکسیڈیسومز جو اس میں کیٹیلیس انزائیمز ہوتی ہیں دس ہائیڈروجن پر آکسائیڈ پر آکسائیڈ پر آکسیڈ پر آکسیڈیشن سیل آکسیڈیشن کی وجہ سے کیا نکلتا ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ لہذا اس کو چینج کیا جاتا ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ایکشویڈ لہذا یہ باڈی سے باہر ایکشویڈ انزائیمز جو اس وقت تک پلانٹس میں اور انیمولز میں دیکھی گئی ہیں تو خاص کر زیادہ ہوتی ہیں دیس ان فوٹو سنٹھیٹک سیلز کیل میں زیادہ ہوتی ہیں فوٹو سنٹھیٹک سیلز اگر لیف میں دیکھیں گے لیف پروکسیسومز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں پلانٹس میں وہ زیادہ پلانٹس میں کیونکہ لیف ہر ایک میزو فیل سیل میں ستھر سے سو تک ہو سکتی ہیں دوسرا گلائیو اکسیسومس دوسرا ٹائپ کیا ہے گلائیو اکسیسومس شباش انہیں انزائیم پر بند کرتا ہے کون سی انزائیم ہوتی ہے یہ ایک میٹیو اکسیسومس زیادہ پلانٹ سیل میں زیادہ ہوتی ہیں تھے کنوٹ فیٹس انٹو کاربو ہائیڈریٹس خیل کو کیا کرتا ہے کنوٹ کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹس میں اس کے علاوہ دے میٹیبولائیز لپیڈس لپیڈس کو بناتا ہے سکروس لپیڈس کو کنوٹ کس میں کرتا ہے سکروس کو جو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم آپ کیسٹر آئیل کے زیادہ دیکھتے ہیں وہ سکروس ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے lipids convert کیے جاتے ہیں by these glyoxysomes by these glyoxysomes اس کے علاوہ they metabolize glyoxylate glyoxylate کو بھی metabolizes کی جاتی ہے triglycerides کی بھی metabolizes ہوتی ہے these are their conversion or their metabolism takes place through glyoxylate cycle یعنی glyoxylate or triglycerides in metabolism کیسے ہوتا ہے through glyoxylate cycle third one cipherosomes these are also bound they originate from ER یہ کہاں سے نکلتے ہیں endoplasmic reticulum سے نکلتے ہیں کون cipherosomes پھر by budding وہاں نکلتے ہیں by budding اس میں budding ہوتی ہے budding سے یہ originate ہوتے ہیں cipherosomes and they contain also enzymes these are they contain proteins these are enzymatic proteins they synthesize oils and fats synthesize oils and fats cipherosomes میں نے کہا single membrane سے bounded ہوتے ہیں origin کہاں ہوتا ہے ان کا endoplasmic reticulum through budding اور ان میں بھی enzymatic proteins ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں synthesis of fats and oil synthesis of fats and oil further development of these cipherosomes takes place through and increase and increase in lipid content ان کا زیادہ اس کے علاوہ جو ان کا یہ development ہوتا ہے it takes place through increase in lipid content with their concomitant decrease in protein lipids زیادہ ہوتا ہے protein آہستہ آہستہ گٹ جاتا ہے protein آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے the localization of these enzymatic activity with cipherosomes shows that they are like lysosomes جو ان کی activity دے جاتی ہے enzymatic activity جو دیکھی جا لیا ہے cipherosomes کی یہ کہہ دکھاتا ہے یہ زیادہ lysosomes جیسے ہیں لیکن جو specific lipid nature ان کا ہے جو ان کا specific lipid nature ہے that groups them differently وہ ان کو الگ group میں رکھتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کو یہ cipherosomes نام دیتا ہے cipherosomes نام دیتا ہے it was about these micro bodies انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے تھوڑا cell inclusions cell inclusions بڑھیں گے ہم کل اور تھوڑا اس کے آگے دیکھیں گے نیپلیس ہوں کے آگے ہم کل سٹارٹ کریں گے تھانک یو اللہ حافظ